بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا حضروں کے ویورز کو ویلکم کریں گے آج نماز کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ڈیلے ہوا اس کے لیے تمام ویورز سے معذرت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی اٹک جناب علی علی نان کمر صاحب ڈی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا آپ نے اتنے بزی شیڈیول میں سے ہمیں ٹائم دیا آپ سے بات کریں گے آج بیسیکلی کرونا کے حوالے سے اور حضر شہر کی جو بیسیک سے مسائل ہیں ان پر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر دیں جو آج کے فگرز ہیں کرونا کے حوالے سے ڈسٹک اٹک جی آج تک جو لیٹس فگر ہے وہ ٹوئنٹی نائن ہمیں پس کنفرمڈ کیسیز ہیں اس میں سے نو ظاہرین ہیں ہمارے جو کہ ہمیں ملتان سے شفٹ ہوئے اور چھے تبلیہی جماعت کے ارکان ہیں تو نو چھے پندرہ آپ نکال دیں جو کہ ایکسٹرنل سیکٹرز ہیں باقی جو ہیں آہ بچھتے تقریباً چودہ ایک قریب وہ ہمارے اپنے لوکل ہیں تو ٹوٹو ٹوئنٹی نائن کیسیز ہوگی دو کی ڈیٹھ ہوگی بیچ میں سے ایک آپ کو یاد ہے حضروں میں گورگشتی میں ڈیٹھ ہوئی ہے جی گورگشتی میں اور ایک اٹیک ہے خاتون کی ڈیٹھ ہوئی ہے دو ڈیٹھ سیون جو ہیں باقی بچھتے اس میں سے ایک ریکوری ہوگی اور ٹوئیٹی سکس انڈر ٹوئیٹمنٹ ہے آج جو لیٹسٹ کیسیز سامنے آئے ہیں حسن عبدال کے ایریا میں وہاں کی کیا صورتحال ہے اسے ایریا کو کرنٹائن کر دیا گیا ہے جی حسن عبدال کی یہ لیٹسٹ کیسیز ہیں بیسیکلی یہ کراچی سے یہ میہ بے بھی موو ہوئے تھے تو جب یہاں پہ آئے ہیں تو نورملی ہم کراچی سے یہاں آٹ آف کنٹری جو لوگ آتے ہیں ان کی سکریننگ کرتے ہیں تو سکریننگ کے دوران یہ لوگ سامنے آئے تھے ان کو بخار تھا کھانسی تھی تو ظاہر ان کو پھر ہم نے ہسپیٹل میں ایڈمٹ کیا ہے اس کے بعد ان کی سیمپلنگ کی گئی تو وہ پوزیٹیو آئیں اس کے بعد جب پوزیٹیو آئے تھے تو پھر ایک بورمنٹ کے ایسو پی ہیں کہ ہم ان کی فیملی کو ڈریک کرتے ہیں ٹریس کرتے ہیں ان کی کانٹیکس کو ٹریس کرتے ہیں تو جو پرائن کانٹیکس ہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں تو ابھی تک ہم نے بارہ تیرہ لوگ آئیسولیٹ کی ہیں ان کی سیمپلنگ کریں سیمپلنگ ہوگی سیمپل گیا ہوگی جب سیمپل کا ریزلٹ آ جائے گا تو اس کی اوپر دیپینڈ کرے گا کہ فردر کیا ایکشن لیا جاتا ہے لیکن اگین یہ کیونکہ بات ہو رہی ہے تو اس کا آئیسولیشن کا مطلب یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے کسی کو پکڑ کے حراست میں لے لیا ہے ان کو صرف یہ ہے اور دعا یہ کہ ان کے ریزلٹس نیگٹی بھی ہیں تو جب تک ریزلٹ نہیں آئے تب تک ہم آپ بیٹ کرتے ہیں ریزلٹ آ جائے تو اس کے پاس ایکشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں تو آپ آپ نے چونکہ بتایا کہ ہم سیمپلنگ کرتے ہیں اور سکیننگ کرتے ہیں تو جو بھی باہر مندہ باہر سے آتا ہے آپ اس کو سکریننگ کرتے ہیں جی بالکل کرتے ہیں اور اور کوارنٹائن سینٹر آپ نے بتایا کہ حراست میں لیتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی پروپر کیر کی جا رہی ہے جی بالکل جی کوارنٹائن سینٹر پہ ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ دی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے بیٹنگ ہوتی ہے بیٹس ہوتے ہیں کھانا پینا کپڑے مطلب ایک آئیسولیشن ہے دیرہ وہ جو انڈیپینڈنس ہوتی بندے کی وہ تنیہ تلیگن آئیسولیشن میں ہر قسم کی سہولت جا وہ گورنمنٹ دیتی ہے اور ایس پر ایسول پی مطلب جو اس کے بیسک پیٹس ہیں وہ پوئی کر دی جاتی ہیں اور بس اس کو تنہارہ کر دیا جاتا ہے ایسولیشن کیا رکھا جاتا ہے جی بلکل ایک پرابلم جو آ رہا ہے بلکہ ایک اعتراض سمجھیں کہ جو کورنٹائن سینٹر میں ورکرز کام کرتے ہیں سپیشلی جو آپ کے منسپلیٹی کا عملہ ہے صفائی کرنے والے تو وہ آ کے کانٹیکٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں سے گھر آتے ہیں ان کی فیملیز ہیں پھر ان کے فرینڈز ہیں تو اس کا آپ کچھ پروسس کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ پھیلے جو لوگ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں پھر ان سے کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں لوگ دیکھیں جو اس میں دو چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ایک ہے کہ جو سینٹی ورکرز ہیں وہ اگر پولیٹیو کیسز کے آس پاس جا رہے ہیں یا وہاں پہ سفائیو پیرا کر رہے ہیں یا ان کا کارپج گیا ریموو کر رہے ہیں تو وہ کٹ میں جاتے ہیں ان کی جو پی پی کٹ ہے اس کے اندر ہوتا ہے فل پوٹیکشن کے ساتھ جاتے ہیں مطلب جو کوئی ڈاکٹر پہنتا کٹ وہ ہی وہ کٹ کو پہنتے ہیں یہ تو ہماری سرکاری ایس پی ہے اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا جو فردر یہ ہے کہ جو سرسپیکٹ ہیں جو نیگٹیو ہیں ایسے لوگ پر نیگٹیو ہیں ان کیا گیا ان کا ان کے ایس او پی ڈیفرنٹ ہے لیکن جو پالچک کیسی طرح سسپیکٹ ہیں جن کے ریلٹ ابھی آنے ہیں وہ اس سسلے میں پور ایس او بھی فالو کے جاتے ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں جو عملہ وہاں پہ کام کر رہا ہے آپ کی جو ریکوئرمنٹس ہیں پی پی کٹس ہیں ماسک ہیں گلاوز ہیں اور پولیس کا عملہ ہے باقی جو الائٹ سٹاف ہے ہل سٹاف ہے ان سب کے جو آپ کے ریکوئرمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہیں اس ٹائم اٹک میں کیا آپ کو کوئی کمی کا ساملہ ہے نہیں نہیں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس مشاہ اللہ دیکھیں پی پیز کیے کٹس ہیں ان نائنڈی فیف ماسکس ہیں یہ اس کے علاوہ گوگلز ہوتے ہیں فیز وائزر ہوتا ہے گلاوز ہوتے ہیں یہ ہر قسم کی سہولت دی جاتی ہے کیونکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ یہ بیماری ہے یہ کسی کو لگنا کو جرم تو ہے نہیں کہ اس کو لگ گیا تو کسمت کی بات ہے اس کو لگ جاتی ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ پاکسان ہی نہیں رہا یا وہ انسان نہیں رہا اس کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس کو ہم نے ہنڈنگل کرنا ہے ہاں ہنڈل ویڈ کیر کرنا پڑتے ہیں انس کا ایک پروسس ہے پورا سو پی ہم فالو کرتے ہیں لیکن کسی بھی کسی بھی ہم سروت میں یہ نہیں اس کو کہتے کہ وہ اچھوت ہو گیا یا اس سے دور جانا ظاہر ہے اس کی قریب جانا اس کا پروٹوکول ہے وہ ہم وہ فالو کرتے ہیں آپ نے بتایا کہ ہمارے اپنے جو علاقے کے کیسز ہیں وہ بہت کم ہیں اور جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے کیسز زیادہ ہیں تو کچھ لوگ جو فیس بک پہ اپینینس ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کا اپینین یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا کیس پوزٹیو آجاتا ہے تو آپ اس کو ان لوگوں کو یہاں پہ یا جو سسپیکٹس ہیں جن کو پندرہ بیس دن رکھا گیا حضروں میں بھی رنگوں میں بھی اور ڈیفرنٹ ایریاز میں تو آپ ان کو اپنے علاقوں میں جا کے کیوں نہیں قورنٹائن کرتے ہیں ان کو ڈسٹک اٹک میں ہی قورنٹائن کر دیا جاتا ہے دیکھیں وہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے رگارڈنگ تبلیغی جماعت کی آپ بات کریں تبلیغی اس کا پر یہ کونسپٹ تھا کہ جہاں جہاں وہ لوکیٹڈ ہے ان کو وہاں پہ کورنٹائن کر دیا جائے بجائے کہ ہم ان کو اٹھا کے کرسکروس مختلف ڈسٹکٹس میں بھیجیں جس ڈسٹکٹ میں ہے وہ وہاں پہ پیٹھ کے اپنا ڈیز کا ٹائم پورا کریں کورنٹائن کے بعد جب وہ نیگٹیو ہو جائیں گے نیگٹیو سیٹیفکیٹ دیکھ ان کو متعلقہ اپنے زلے میں واپس پیج دیا جائے آئیڈیا یہ تھا کہ سپریڈ ڈیزیز کو روکا جائے کہ بیماری پھیلے نہ تو اس میں کسی قسم میں کوئی بائیرز کی یہاں کوئی اس پولٹیکل بات نہیں تھی جس ایک میڈیکل پرکوشن تھی کہ جو جہاں ہے ان کو وہاں پہ کورنٹائن کر دیا جائے اور وہاں سے جب وہ نیگٹیو ہو جاتی ہیں اس کے بعد ان کو آپ ڈسٹکٹس میں اپنے پیج تاکہ بیماری نہ پھیلیں اسی طرح کا ایک ایشو تھا جب یہاں پہ دفنایا گیا غرغشتی والے عبدالعق صاحب کو حضروں میں دفنایا گیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جی آپ حضروں میں کیوں دفنا رہے ہیں غرغشتی میں ان کا دفنایاں تو اس سے تو پھیلنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ قبر سے تو اگر ایسا کوئی ایشو ہے تو نہیں قبر سے نہیں پھیلتا اور دوسرا یہ کہ دیکھیں یہ ہم نے جب پلاننگ کی گئی تھی تب اس وقت گریویارٹس تھے یہ اس وقت جب ایسے کسی خدا نہ خاصتہ ہوں گے تو ان کو ان ان قبرستانوں میں دفنایا جائے گا تو وہ دفنانے کی دیگر پہلے سے دیگریٹس ہے اب مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ وہ کیس غرغشتی سے آئے گا یا کہاں سے آئے گا تو جتنے بھی ہمارے جو علاقے ہیں ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہوئے ہیں وہ اور وہ جو خدا نہ خاصتہ اللہ سب کو بچائے لیکن اگر یہ ایسی نوبت آتی ہے تو پھر وہ انہی دیگریٹس پر جا کے دفنایا جائے ہیں یعنی آپ نے پہلے سے مارک آٹ کر لیا کہ اس علاقے کا جو کیس ہے اس کو اس قبرستان میں ہی دفنایا جائے گا اور اس سے پھیلنے کا کوئی جو آپ سپری کرواتے ہیں ہم اب سب دیکھتے ہیں دس انفیکشن سپری ہو رہا ہے کلورین سپری وہ کتنا افیکٹیو ہے کیونکہ اس کی افیکٹیو نیس پہ بھی کوئیسٹن مارکس ہیں کہ کرونا چونکہ پھیلتا نہیں ہے آپ کے کپڑوں سے پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے جو زمین ہے اس سے پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے دیفنیٹلی یہ تو کہیں پہ ٹچ ہوگا تو اسی سے پھیلے گا نہیں دیکھیں جو کرونا ہے یہ بلکل کپڑوں سے پھیلتا ہے یہ مطلب اس پہ سرٹی فائٹ تری میں کہتا تھا لیکن بہت سائی سرچ ہے کہ کپڑوں پہ کچھ گھنٹتا کی زندہ رہتا ہے یہ پتنا میٹکہ کپڑوں پہ زندہ رہتا ہے جب ہم سپری کرتے ہیں تو پھر ہم مسٹ کی شکل میں کرتے ہیں تاکہ بریق کو جو فوار ہوتی تاکہ وہ کپڑوں پہ بھی آ جائے اور باڈی میں بھی آ جائے پلس جوتوں سے بھی جو جوتوں کے تلوے ہوتے ہیں ان سے بھی نون کے اندر سے باہر کیری کر کے لوگ لے آتے ہیں اس لیے ہم نے مختلف کوانٹیک سینٹرز کے اپنے ڈپس بنائی ہیں جس میں پاؤں ڈپ کر کے لوگ اندر باہر آتے ہیں کلورین ایک کیمیکل ہے جو جس کا جو کوئی دنیا بھارن ہمارے بھی گورنمنٹ نے کلورین ایڈوائز کی ہے اس کے علاوہ گھروں میں چھوٹے لیول پہ لوگ جیڈال بھی اسمال کر سکتے ہیں یا جس میں کوئی سپیرٹ ڈال سکتے ہیں جی تو کیونکہ ہم نے انڈسٹری سکیل پہ لارڈ سکیل پہ دیکھنا ہے تو کلورین اسمال کر رہے ہیں یہ وہ کلورین ہے جو کہ پانی پینے میں پانی میں بھی ڈالی جاتے ہیں تو اس بسیکلی ایڈیبل ہے ہم ایک خاص پرسنٹیج بناتے ہیں اور وہی پرسنٹیج ہم مختلف گاڑیوں کے طرح مشینز کے طرح ہم سپریے کرتے ہیں پورے لگے جی سب سے بڑا جو اتراز ہے اس میں جو روڈز پہ سپریے ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی رسرچ ہے کہ روڈز کے طرح کرونا پھیلتا ہو کیونکہ روڈز پہ تو گاڑییں شانہیں چلتی ہیں لوگ تو یوزیولی نہیں چلتے ہیں نہیں لوگ تو روڈز پہ تو چلتے ہیں جی لیکن روڈز کے ساتھ جو دکانے ہیں سٹینڈز ہیں بینکس ہیں ریلنگز ہیں ان کو ہاتھ لگاتے ہیں اور یہ تچ کے طرح پھیلتی ہے تو سروائیونگ کیمیکل جو ہے یہ اس کے باوجود دو دو کنٹے یہ سروائیف کر جاتی ہے دکانوں پہ سرسس پہ میٹلز پہ اس لئے ہم جب روڈز پہ آپ کو ٹریک نظارہ رہا ہوتا ہے سروائیف کر رہا ہوتا ہے تو بہت سے دکانوں کے شٹر دکانوں کی ریلنگز جہاں جب لوگ ہاتھ لگاتے ہیں اس کو رسنفیٹ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ گاڑیاں آپ یہ مت بولے کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑیوں کو ٹچ کر کے بیٹھتے ہیں تو آپ کا آپ کی ہینڈز آپ کی پوٹی گاڑیوں پہ موٹر سائیکلز ہیں رکشیں ہیں چنگچی ہیں تو ہم اس لئے روڈوں پہ سپریے کر رہے ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی جو طرح سے بھی ہم اس کو جہاں پہ ہو سے بھی ممکن اس کو مار دیا جائے منیوائز کر دیا جائے اچھا ایک سینیٹائزر گیٹ نصب کرنے کا آپ نے سٹارٹ کیے تھے اور مختلف جگہوں پہ آپ نے کیے ہیں یہ ورلڈ وائیڈ ہمیں نظر نہیں آتے سینیٹائزر گیٹ کہیں پہ پاکستان میں یہ کونسپٹ ہے تو اس پہ کوئی رسرچ ہے کہ یہ کوئی افیکٹیو ہے ہم نے دنیا پہ کئی مثالیں دیکھ کے یہاں پہ کوپی کیے یہ ٹرکی میں اور چائنہ میں بہت سائے جگہوں پہ یہ لگے ہوئے ہیں اور انہی کو دیکھ کے آئیڈیا یہاں پہ آیا انیشل ڈیز میں میں نے پہ دیکھا پھر ہم نے اس کو یہاں پہتے اس کے برین سٹارننگ کی اور اس کو ہم نے کوشش کی کر ریپلیکیٹ کرے تو ہم نے اس وقت اٹک میں چھے تو فوٹ فال دیتا ہے وہاں پہ لیکن اس کی اگزیمپلز ہیں پریسیڈنٹس ہے دنیا میں کہ جی یہ لوگوں نے لگائیں استعمال بھی کی ہیں ہم بھی وہ استعمال کر جو حضروں میں فوارچ وقت میں لگا ہوئے کیونکہ میں نے اس کو چلتے ہوئے ایک دن دیکھا تھا یا شاید دو دن تو اس کے بعد تو چلا نہیں تو اس لیے میں نے پوچھ لیا تھا کہ شاید اس کی افیکٹیونیس کو کام ہو گئی ہے نہیں وہ چل رہا ہے جو فالٹی تھا وہ اٹھک والا فالٹی ہوا تھا آدھت میں وہ خرابی آئی تھی جو حضروں میں چل رہا ہوتا ہے وہ آپ چیک کر لیں کیونکہ وہ دو دن چل رہا ہے میرا روزانہ روزانہ وہاں سے گزر ہوتا ہے وہ دو دن ہی چل رہا ہے چل دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کا سارا عملہ اب کرونا پہ لگ گیا ہے کرونا کے جو قورنٹائن سینٹرز ہیں اور باقی جو ایکٹیوٹیز ہیں تو جو صفائی ستھرائی کا کام ہے وہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس پہ بھی آپ کی نظر ہے لیکن جو سٹاف ہے میرے پاس اتنا ہی ہے مطلب میرے پاس کو ایڈیشنل سٹاف ایکسٹرا سٹاف نہیں ہے تو جو اسی کو یوٹلائز کر رہا اس پہ ظاہر ہے کہ میرا لوڈ ڈیوائیڈ ہو ہے میں نے بہت ساری قورنٹائن سینٹرز پہ اور جسی جسی فسیلیٹیز پہ کام کروانے تو اس کام کو دیکھتے وزاہر ہے آپ میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈر پرسن ہم اسی انٹینسٹی سے کام کرنے جو ہم پہلے کہہ رہے تھے لیکن کوشش ہے اور ہم ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کر صفائی برحال ہماری ایک بیسک ریسپونسپیلیٹی اپنے شہروں کو صاف رکھنا ہے لیکن وہ ہی ستاف ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس لئے تو ایسا فرق نہ دارا ہے لیکن اوپلی ویسی جیسے کرونا کا معاملہ حل ہوگا تو ہم اس کو بھی کٹرول کریں تو آپ اس بارے میں اگر میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ کوئی اگائی مہم چلا رہے ہیں دکاندار اور گھروں والے خود سے یہ ذمہداری سنبھالیں کے بجائے اس کے کہ اس کو کچھرا باہر پھینکیں تو چونکہ آپ کے پاس ستاف کام ہے تو آپ اس طرح کی اگائی مہم چلائیں کہ لوگ خود اس کو منیج کریں کمیونیٹی منیج کریں اتنا اتنا ہمارے آؤٹ آف کنٹرول نہیں کہ ہمیں یہ نظر آیا کہ کچھرے کو اٹھا نہیں سکرے ہمارے ٹی میں متواہ کام کر رہی ہیں اور ہم گاربیج ریمویل میں لگے ہوئیں اگر گاربیج پہلے ایک دن میں گھنٹے پہ اٹھنا شروع ہو جائے لیکن گھر 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 شہروں میں شکایت ہمارے آٹومیٹی کرنا شروع کر دیتے اس پہ مائی نظر ہے تھوڑا سنوڈاؤن ہوئی ہوتا ہے زائر میری manpower ڈیوائیٹ ہوئی لیکن ابھی کو نوبت نہیں آئی کہ ہمیں یہ لگے کہ لوگ گاربیج لوگوں سے ریکویس کریں کے مینج کریں وہ اٹھا رہے ہیں حساس چل رہے ہیں ٹھیک جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سپیشلی حضروں کے مین روڈ پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ٹریفک جیم ایک بہت بڑا ایک وجہ نہیں بن جائے گی کرونا کے پھیلنے کی کیونکہ اس سے تو آٹومیٹیکل رش بن جاتا آپ کا مطلب یہ بھائی بندے نہیں اتنے دیاتا جتنے بندے ہوں گے تو اتنے زیادہ میں کوئی ڈیوڈیز کرسکوگا دیگر پتہ مین چوک پھر ہاں پھر ان کی ڈیوڈیاں لگواتے ہیں پھر آج کل ڈبل سواری کی چیکنگ اور یہ چیزیں ان کو بھی ہمنے ساتھ سے منیج کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا وہ میپس بی ڈیفورٹ آپ کہلیں کہ میپس مین پاور کام ہے جیسے سارا ہے کیونکہ چار قسم کی نوٹیفکیشن آئے ہیں چاروں گورنمنٹس نے الگ الگ دیئے تو جو پنجاب کا اور ڈیسٹرک اٹک کے لیے نوٹیفکیشن آیا ہے وہ اگر ہمارے لیے سمپلی آپ شاپس بتا دیں کہ کون کون سی کھلی رہ سکتی ہیں کون کون سی بند ہیں دیکھیں بھائی ہیں دود مرگی گوشت گرہ جو ہیں اس کے علاوہ جو ترخان ہیں پلمبر ہیں ان کو درزی ہیں ان کو اجازت نہیں ہے موبائل شاپس کو اجازت نہیں ہے بینکس کو ہے یہ جو ایزی پیسہ ایزی کیش والے ہیں ان کو ہے منی ایکس چینجز کو ہے لیکن جیسے گری سٹرکچرز ہیں سیمنٹ بجری سریع وغیرہ ان کو اجازت ہے گاڑیوں کی ورکشاپ کو موٹسائیٹر کی ورکشاپ کو ہے سپیر پارٹس کو ہے لیکن شو رومز کو نہیں ہے جو ڈیکوریشن کا کام ہے ان کو نہیں ہے سینیٹری والوں کو نہیں ہے پلمبر پائیپنگ شائپنگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایزی پیسہ کا ذکر کیا ایزی پیسہ والوں کو ڈازت ہے اور موبائل فون والوں کو اللہ نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے موبائل فون کو نہیں ہے موبائل تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے زلہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور پنجاب کی صورتحال کو دیکھتے کو آئی کیونکہ یہ ڈزیز ہے اس کے بارے کوئی پریزیڈنس نہیں ہے کوئی سٹیڈیز نہیں ہے تو اس کا پیٹن کیسے والو ہوتا ہے ابھی تک نظر آرہا الحمدلللہ دنیا کے مقابلے پاکستان بہتر چل رہے نہ ہماری اتنی موریلیٹیز ہیں نہ ہماری سیرس سامنے آرہے ہیں لیکن اس کی ڈاؤن سیڈ یہ کہ ہماری تیس 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 جیسے س ہماری تیس تیس اوپر جائیں گے ہم بڑھیں گے تو اس لیے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی لوگ اپنے گھروں میں سے رہیں بہار نہ نکلیں کیونکہ بیماری شہر میں ہے اور لیٹی حضروں میں کیس اٹک میں آ چکے ہیں حضر دل میں آ چکے ہیں تو سپریڈ ہے اس کا جتنا ہم اپنے آپ بچا سکتے ہیں بچائیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو اس کے S.O.P. ہیں جو پیٹرن ہیں وہ لوگوں کو بھی کہیں کہ وہ لیں لیکن یہ کہنا کہ کب تک چلے گی کب ختم ہو گی at this point مشکل ہو جائے گا کیونکہ کوئی فرمائے سامنے کوئی کیس سٹیڈی ہے نہیں نہ ایسا پیٹرن ہے کس طریقہ یہ کپڑے دونوں پکڑے جائیں گے یہ لوکل انویویشن جو سامنے آ رہی ہیں تو میرا نیکس قویشن یہ ہی تھا کہ بسی کلی ایسا ہی ہو رہا ہے بلکہ آپ بہت زیادہ ہو گیا آپ نے سٹارٹ میں دو دن تین دن سختی کی ہے جب آپ خود بھی تشریف لائے تھے حضروں میں تو اس کے بعد بلکل سب کو سمجھ آگئی تھی کہ آپ کوئی گری سرکلز نہیں ہیں آپ کو وائٹس اینڈ بلیکس میں رہنا پڑے گا تو آپ جب سے گئے ہیں لاز وزرٹ کر کے تو اب تقریباً دو ویکس ہو گئے ہیں چکل دوبارہ لگاتے جی جی بالکل ضروری ہے اور ایک اور کوسچن ہے جو کمنٹس میں آیا ہے امین اللہ خان کی طرف سے پیٹرن نظر آیا ہے پولیس والوں کی طرف سے مرغہ بنانے والا تو اس پہ گورنمنٹ کوئی نہیں 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 ہے ہم لوگوں کو تظلیل نہیں کرنا چاہتے لوگوں کو ہماری پولیس میں سا کوش نہیں کر آپ سارا دن تحصیل میں بھی جاتے ہیں بلکہ میں نے دیکھا کہ گروشتی میں بھی آپ سب لوگ تھے تو ایک اعتراز بھی ہوتا ہے اور آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا کہ آپ مختلف لوگوں سے بھی ملتے ہیں ہر اس جگہ کا دورہ آپ ضرور کرتے ہیں جہاں پہ کرونا کا کیس آئیں یا کرونا کی لوگوں کو کرنٹائن کیا جائیں تو ڈر نہیں لگتا جی وہ ہمارا میسیج دینا مقصد مقصد ہوتا ہے کہ کرونا جو ہے وہ کونٹیکٹ سے پھیلتی ہے کرونا اس علاقے میں گھومنے چلنے پھلنے سے نہیں برحال ضروری ہے تو ایسیج بھی جاتا ہو پس اس علاقے کے نظامات دیکھنے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ناکہ بندی ہو اور لوگوں گھروں میں جو ہیں وہ چیزیں میں ملے ہم نے چھے فٹ کی دوری رکھے کسی سے بات کریں تو ماسک کی بھی ضرورت نہیں ہے ونٹیلیشن پواپر انہیں چیئے ہوا دار کمرے ہوں ہوا دار علاقے ہوں تو آپ کو اس کا خطرہ نہیں ہوتا تچ نہ کریں ہاتھ نہ ملائیں گلے نہ ملیں لوگوں کے قریب جا کے بیٹھیں آپ اتنا زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں لیکن اسسسنٹ کمیشنر ہمارے حضروں کی وہ اتنے زیادہ باہر نظر نہیں آتی اور کافی فاصلہ بھی رکھتی ہیں تو سیم کویسنن دیکھیں بہت سارے کام ہوتے ہیں کوئی بھی اسسسنٹ پیس کے بھی کام کر رہ ہوتے تو بھی بھی سیم کام ہوتے ہیں تو وہ کر رہی ہوتی ہے اگر اسی کام نہیں کر رہا ہے اسی ہنڈرڈ پرس ایکٹیو ہے وہ اچھا کام تاریخ ہے ایک دوبارہ کوسٹن آگے ویسے تو آپ کافی دفعہ کر چکے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ وہ آنسر کر دی جائے کہ ہماری مزید انقدمات نہیں کر سکی چودہ تاریخ تاریخ نو تاریخ سے گیپ تھا اس کی وجہ بتا رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ مجھے پتہ ہی اس دن چلا ان فاکٹ جیز مجھے بتایا کہ چودہ تاریخ ایک گھنڈے پہلے پتہ چلا اور ایک گھنڈے بعد ان صاحب کی دیت ہوگی ملوں کی تو ہم تو پھر اس کی دیت کے بعد ان کی جو بریل ہے اور جنادہ اس سروز میں لگے تھے ہمیں کبھی بھی یہ گورنمنٹ کی فالسی ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیس کو جانتے بوجھتے اور چھپائیں ہم نے الٹا اس کی کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اس علاقی جا کے وہاں پہ کانٹیک کرنا ہوتا ہے تو گورنمنٹ چھپا نہیں سکتی تو یہ جو پرسیپشن ہے کہ گورنمنٹ چھپانے کوشش کی گورنمنٹ کیوں چھپائے گی ہمارا اُلتا نقصان ہے اس میں اور زیادہ کیس پھیلتے ہوں پھیلنے کا امکار ہوتا ہمیں جب پتا چلا چودہ ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹریک کریں کانٹیکس کو ایک ایشو آیا تھا زیادمیر اور جو ممبر تھے ان کی طرف سے کہ قیمت پنجاب ایپ جو ہماری ہے اس پہ ریٹس الگ تھے اس کے بعد جو کریانہ سٹورز پہ لسٹ لگی تھی انجومن تاجران کی طرف سے اور جسٹک کی طرف سے اس پہ ریٹس الگ تھے کریانہ کے ریٹس تو یہ ہمیں سمپلیفائی کر دیں یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور کوششن آرہے ہیں میر صاحب نے بھی کوششن کیا کہ یہ ریٹس کیوں ہے ریٹس ریوائز ہوتے رہتے ہیں جی جو قیمت ایپ پہ ریٹس تھے وہ ہمارے ریٹس میں فرق تھا اس کی وجہ تھا کہ ہماری میٹنگ نہیں ہوئی تھی اب ہماری میٹنگ دوبارہ ہوگی ہم نے ریٹس روائز کی ہیں بلکہ جب رمضان آر روالہ ہے تو رمضان سے پہل ہم ایک پیٹنگ اور کریں گے اس کے مطابق کر ہم دوبارہ ریٹس کریں ہم قیمت ایپ کے مطابق سارے ریٹ رکھ ہیں جو یہ ہو گیا کریانے کے لسٹ ہیں آپ کی جو سبزی اور فروٹ کی لسٹ ہے وہ کیسے بنتی ہیں کیونکہ ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ پرسوں کی ڈیٹ میں جو ادرک کا ریٹ تھا منڈی میں وہ زیادہ تھا اور جو ریٹ لسٹ آئی تھی اس پر ریٹ کم تھا تو یہ مکانیزم بتا دیں تاکہ کافی لوگوں کو یہ دور ہو جائے یہ بہت سمپل سا مکانیزم ہے جیس صبح کی ٹائنگ پہلے ہم جایا کرتے تھا کرونا کو ایسا نہیں جا رہے لیکن منڈی میں ڈی ساری جو ہے پرائس مینجر اٹھ کی جا تو سبزیاں ڈیلی فروٹ ڈیلی گوشت ڈیلی ان کے ریٹ نگلتے رہتے ہیں انڈے مرگیاں ڈیلی ریٹ آتا اور یہ ڈیلی ریٹ لسٹ بنتی ڈیلی سرکولیٹ ڈکٹر ابنواز مو رہا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آتے ہیں ڈیلی لوگ چیزیں بیچنے کے لیے اس کے علاوہ ڈیلی اٹک میں ڈیلی لوگ آتے ہیں گندم کی کٹائی کے لیے کے پی کے سے آتے ہیں تو ان کے لیے سکریننگ کا کوئی نمبر دو جو دوست باہر سے آتے ہیں جیسے کہ سبزی بیچنے آتے ہیں یا قرآن سنانے آتے ہیں ان کی سکریننگ کیا جائے گا نمبر تری بہت سارے دوستوں نے شکایت کی تھی کہ گندم کٹائی کیلئے تریشل کر رہا ہے ان کے ریٹ مختص کیے جائیں ہم اس پر جلدی ہم آپ پہ ریٹ لس دے دیں گے نمبر چار بات کی تھی ان کی ڈیس کرائی جائے اس کے لئے ہم نے جتنے بھی ہمارے گاڑیاں دھونے ہیں ان سب کو پابند کیا کہ سارے کلورین کے ساتھ اپنا گاڑیاں دھویں گے کلورین ڈال کی جن جو دوست آتے ہیں جو چیز آتے ہیں ان پہ ہم نے چیک ان چیک ان جو لوگ آتے ہیں ان کی سکرننگ کا کوئی مکانزم ہے جو لوگ ساتھ آتے ہیں دوسرے صوبے سے آ رہے خربوزہ بھی آ رہے تو ان لوگ جو لے کے آتے ہیں اور جو تربوز آتا ہے یا خربوز آتا ہے اس کے ساتھ کرونا کیسز نہ آئیں اس کا کوئی مکانزم اگر آپ میں بنایا تو بتا دی سائنٹیفک لی یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جو ہے یا نہیں ہے سفور کو ہاتھ لگانے سے یا اس کے اوپر ٹیو لے سفیشن کے سامن ڈالنے کی سفارش نہیں ہے ٹھیک ہے جو لوگ ہیں جو پرسنز ہیں ان کے لیے ہم سپریز کر رہے جگہ جگہ پہ میرے لیے پوسیبل نہیں کہ دیلی دو سو بندے کو کھڑ جگہ پہ سکرین کروں مختلف رات ہے مختلف روز ہے ہماری سپریز جا رہی ہوتی ہے جگہ جگہ پہ اور کوشش کرتے کہ سپریز میسٹ کی شکل میں کی جائیں تاکہ میکس سپریڈ ہو تو باقی اگر کسی کو یہ سمٹم نظر آتی کسی میں خانسی دو کام پہ تو وہ مطلع دیتے اس کیا جا سکتا اور میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق کوئی زیادہ مشکل پروسیجر نہیں ہے آپ اس کو سپیسی فائی کر دیں کہ کیا کیا کر کے آپ راشن اور دیگر امداد تقسیم کر سکتے ہیں دیکھیں راشن تقسیم کرنے کو ہم ہم پہلی بات تو ہماری ہماری تو ریویسٹ یہ ہے ہماری کہ جب آپ کریں تو ڈی سی کو ای سی آفسس کو اطلاع دے کریں اس کی قطع ہم نے یہ لگائی کہ ہم آٹا نہیں دیتے جب تک آپ اطلاع نہیں دیں گے ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے پاس آئیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم دیں اور اس علاقے دیں اس کے دو فائدے ایک تو اس علاقے میں راشن تقسیم ہو ہے اگر ریپیٹ ہو رہا ہوگا ہم بتاتے ہیں کہ پہلے اس علاقے میں اس دیٹ کو ہو گا دوسرہ یہ کہ ہمیں پتا چل جائے گے مصطرح بندوں کو دیں گے اور اس کے پیشناہ ہمیں دے دیں اتنے بندوں کو آٹا مل گئے راشن ٹھیک ہے آج 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 بڑے ایڈوکیٹڈ ہیں بات سننے والے بڑے کوپریٹیو ہیں اور میں کہ تو بڑے جیدار لوگ ہیں تو میرا سب کو سلام اور بس یہ ریکویسٹ کروگا کہ ہنسلہ کریں درے نہیں انشاءاللہ یہ ایک مشکل ٹائم آیا ہماری قوم پر ہمارے بلک پر انشاءاللہ ہم سب اس میں سے نکلیں گے صرف میرا ساتھ نے انتظامیہ کا ساتھ نے گھروں میں رہے باہر نہ نکلیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جلدی ختم کرے اس پا میں میسیج دے دیں ہمارے لوگوں کے لیے یہ 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 پوری دنیا میں ایک فینومنا ہے پینڈیمک ہے اور ہر جگہ پیک آتی یہ پیک کے بعد اس کی نظر آتی ہے پاکستان میں پیک نہیں آئی اس لئے آنے والے دنوں میں کیسز مزید بڑھ سکتے ہیں اور اس کا بہترین حال بہترین جو ہے وہ ہے پریونشن پریونشن سے مراد اپنے گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں آپ لوگ نے کوئی چیز خرید نہیں ہے پورے گھر کو ساتھ مت لے کے جائیں یہاں دیکھا جاتا ہے بچہ آگے ٹیکی پہ پیچھے چار بندے جا رہے ہیں ایک بندہ نکلے ماس کے ساتھ نکلے گلوز کے ساتھ نکلے چیز خریدے چیز کو لانے سے پیدے سانیٹائز کریں گھر میں آنے سے پیلے ہاتھ دویں کپڑے چینج کریں بیماری کم سے کم نظر شروع ہو جائے بہت شکریہ ڈی ساہب آپ کا ٹائم دینے کا سو تینک تینک ایسن لالہ نے آم سے کوشن کیا تھا ایسن لالہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک نوٹیفکیشن دے دیا گیا ہے اور ڈی سی صاحب اس میں کچھ کرنا پڑے گا پنجاب گورنمنٹ سے بہت شکریہ ہمارے آزرو کی بیورز کا آپ سب بہت محبت کرتے ہیں اللہ کرے ہماری محبتیں قائم رہیں ہماری صحتیں قائم رہیں ہمارے گھر خاندان سب محفوظ رہیں کل اسی وقت آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی اور ممان کے ساتھ دیکھتے رہیے ہمارا آزرو ڈاٹ کام